بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم آج رمضان کا پانچفہ روزہ ہے بہت سے لوگ رمضان کے عامال میں جڑے ہوتے ہیں لیکن چند روزے گزرنے کے بعد مزاج میں تبعی طور پر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی عامال خود بخود کمزور ہونے لگتے ہیں پہلے تحجد کی پابندی کرتا ہے آٹھ رکت پڑتا ہے پھر چار رکت پہ آ جاتا ہے پھر کبھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج میں چونکہ عامال کی عادت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ایسا ہونے لگتا ہے روزانہ دو پارے بڑتا ہے لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگتے ہیں عادت میں ایک کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے بہت زبردست عمل ہے کسی پیر کا بتایا ہوا کسی شیخ کا بتایا ہوا نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا ہوا ہے اور ایسا عمل ہے ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی حاجت کوئی بھی تکلیف اس ہر عمل کے لیے کنجی کا کام یہ عمل کرتا ہے بہت ہی سادہ عمل ہے رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس عمل کی ترغیب فرمائی ویسے ہر موقع پر ترغیب فرمائی لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر ترغیب فرمائی وہ عمل ہے استغفار کا انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے اللہ رب العزت سے ہر وقت اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا رہے اس کے اتنے فضائل ہیں اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ بقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو کور نہیں کر سکے اتنے زیادہ فضائل ہیں اگر کسی کی روزی میں تکلیف ہے میں کیا بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے میری روزی میں بہت تنگی ہے آپ کو ایک عمل بتا دیجئے میں وہ کروں تو میری روزی کھل جائے تو رشاد فرمائے کہ استغفار کرو پھر ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی میری شادی نکاح کو ایک زمانہ ہو گیا فرمائے کہ استغفار کرو ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا باغ ہے وہ ختم ہونے والا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے قہد پڑ رہا ہے تو فرمائے کہ استغفار کرو ایسی چند اور لوگ آئے ان سب سے کہا کہ استغفار کرو تو بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہر ایک کو آپ یہی عمل بتاتے ہیں استغفار کا کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ ایک تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لیکن اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے استغفرو ربکم انہو کان غفارا نمبر ایک تو یہ کہ استغفار کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے ایک دن میں اگر ستر مرتبہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تب بھی اللہ معاف فرمائیں گے ستر مرتبہ کون گناہ کر کے معافی مانگتا ہوگا عام طور پر کوئی ایک دو دفعہ گناہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے ورنہ عام طور پر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ بھی مجھ سے تو چھوٹتا ہی نہیں ہے گناہ تو استغفار ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ سے مانگ فرمایے کہ ایک تو اللہ گناہ ماں فرما دیتے ہیں نمبر دو یُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ رب العزت آسمان سے غیبی طور پر نزول فرماتے ہیں ان چیزوں کا جو چیزیں ہمارے اندر کمی ہوتی ہے جیسے بارش کی کمی ہے جیسے رزق کی کمی ہے جیسے حاجات کے پورا ہونے کی کمی ہے اللہ آسمان سے ایسی چیزیں نازل فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں چند کلمات دیئے ہوئے ہیں دیکھیں میں اور آخ خواب دیکھتے ہیں خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنے خنجر مارے پھر بھی میں زندہ ہوں مجھے کچھ بھی دردی نہیں ہو رہی تو خواب میں خنجر مارنے کا مطلب قتل کرنا نہیں ہوتا خواب کے اندر اڑنے کا مطلب اڑنا نہیں ہوتا اس کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے اس کے کوئی اور معنی ہوتے ہیں اس کی لغت تبدیل ہے جو ہمیں نہیں آتی معبرین کو آتی ہے بڑا دلچسپ واقع ہے سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب ذکر کیا کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے بدخیں چلتی ہوئی دیکھی ہیں تو فرمایا کہ اگر ہماری دعوت کرو گے تو پھر تو آپ کو انیس روپے کی روزی ملے گی وقت دعوت نہیں کرتے تم کو بارہ روپے کی روزی ملے گی تو اس نے کہا حضرت آپ کی دعوت کرنا تو سعادت ہے لیکن آپ تعبیر فرما دیتے حضرت نے کہا کہ اللہ تمہاری تنخواہ لگوائیں گے تمہاری نوکری لگوائیں گے جس میں تنخواہ انیس روپے ہوگی انیس روپے وہ زمانے میں بڑی چیز تھی قائد عظم کی تنخواہ ایک روپے تھی تو انیس روپے بڑی ہوگی تو لگے جی انیس روپے کی حضرت وجہ فرما دیں کہ کیا فرق ہے فرمایا کہ خواب میں تم نے بدخ دیکھ بدخ کے ابجد دو بنتے ہیں ایک ابجد بنتا ہے اردو زبان کے اعتباس سے تو اردو زبان کے اعتباس سے بدخ با توا اور خوا اس کے ابجد بنتے ہیں بارہ اور عربی میں بف کہتے ہیں بف با توا اور توا تو یہ بف یعنی تا با توا اور توا یہ ابجد بنتے ہیں انیس اب تعبیر بتانے والے کے ذمہ ہے کہ وہ کس کی نیت کرتا ہے وہ جس کی نیت کرے گا اسی حساب سے کام ہوگا تو اصل میں تو اس نے بتخ دیکھی ہے لیکن اصل میں اس کی لینگویج اور ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں کلمات کچھ دیئے ہوئے ہیں ان کلمات کی زبان ہماری زبان میں وہ استغفار ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا غیبی نظم خود بخود حرکت میں آتا ہے بہت آسان چیز ہے آج کل ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں لیکن سوفٹوئر انجینئر حضرات سے پوچھیں جب میں نو دباتا ہوں تو کیا ہوتا ہے تو وہ بتائے گا جی اس کے پیچھے ایک دوسری قسم کی لینگویج ہوتی ہے وہ لینگویج چلتی ہے پھر وہ اس کو آرڈر کرتی ہے پھر اس کو آرڈر کرتی ہے تو ہمارے سمنے نو لکھا ہوتا ہے اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے تو یہ ساری دنیا جانتی ہے سب دنیا کو پتا ہے ایسے ہی جب ہم استغفار کرتے ہیں جب ہم استغفار کے مختلف کلمات پڑھتے ہیں بعض استغفار کے کلمات ہیں جو انبیاء نے پڑھے ہیں بعض استغفار کے کلمات ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں بعض استغفار کے کلمات ہیں جو میں کسی نے سکھائی نہیں لیکن ہیں وہ استغفار کے کلمات تو جب ہم استغفار کے کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ کا ایک غیبی نظام خود بخود حرکت میں آتا ہے اور اس بندے کی مدد ہوتی ہے اللہ نے میرا اور آپ کا غیب پر ایمان ہے تو اللہ کے فرشتے حرکت میں آتے ہیں اور اس بندے کی مدد کرتے ہیں بہت سے واقعات کتابوں میں عجیب طرز کے لکھے ہوئے ہیں جس کو ہم آج کی زبان میں آج کی دنیا میں سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایسے ادھر ادھر کی مولویوں کی باتیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام استغفار سے حرکت میں آتا ہے اور غیبی نظام ہل جاتا ہے بازی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کے تمام کے تمام فرشتوں کو حرکت میں لے آتے ہیں یعنی وہ سب کے سب فرشتوں کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے جب مندہ استغفار کرتا ہے اللہ عمر بڑھاتے ہیں اللہ رزق بڑھاتے ہیں اللہ تقدیر کے فیصلوں کو تبدیل فرما دیتے ہیں اللہ ایسے ایسے معاملات دنیا کے اندر فرماتے ہیں جس کا انسان کے معاملات سے تعلق ہی نہیں ہوتا لیکن استغفار کے برکت سے اللہ ایسا کام بناتے ہیں تو استغفار صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں نے استغفار کرنا ہے استغفار نیکی پر بھی ہوتا ہے کہ میں نماز اس سے اچھی پڑ سکتا تھا میں تلاوت اس سے اچھی کر سکتا تھا میں روزہ اس سے اچھا رکھ سکتا تھا میں فلان 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 کام اس سے بہتر کر سکتا تھا اللہ جی معاف فرما دے اور کیا کہنا ہے نبی کرنب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو فوراً تین مرتبے استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبے آپ فرمایا کرتے تھے تو صحابہ نے پوچھا آپ سے بڑھ کے کس کی نماز ہو سکتی ہے تو آپ بھی اپنی نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہتا ہے ما عرفنا کا حق کا معارفت ہے میں اللہ کی معارفت کا حق کا ادا نہیں کر سکتا میں اللہ کی عبادت کا حق کا ادا نہیں کر سکتا تو اپنے برے عمل پر تو استغفار ہے لیکن اپنے اچھے عمال پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ استغفار بندے کی زندگی تبدیل کا دیتا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مبارک ہو اللہ نے تیری بخشش فرما دی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل پر فرمایا سوتے میں تنہیں کروڈ بندی اور کروڈ بدلتے ہوئے تم نے کہا تھا استغفر اللہ اللہ نے تیری وہ بات سن کے تیری مغفرت فرما دی اصل میں صحابہ اکرام تو بہت بڑی شان والے ہیں یہ اصل میں میسج ہمیں دینا تھا کہ تم بھی اللہ سے ایسی اٹھتے بیٹھتے مو سے غلطی سے نکل گیا استغفر اللہ تب بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو یہ استغفار کی بڑی ضرورت ہے فضیلت ہے استغفار کے کلمات کیا ہونے چاہئے بہت سے کلمات قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں جیسے ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں یہ بھی استغفار ہے ایسی اور استغفار قرآن مجید میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِينَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا قَسِيرًا اس طرح کیسے سید الاستغفار بھی آتے ہیں بہت سے ایسے استغفار ہیں لیکن ذہری بات ہے جس کو آتے ہیں اس کو آتے ہیں جس کو نہیں آتے میرے سنا دینے سے نہیں آئیں گے البتہ آسان کلمات جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آسان کلمات ہیں استغفر اللہ اس سے تھوڑا سا بہتر کلمہ پڑھنا چاہیں تو اللہ مغفر لی یہ اس سے بہتر ترجمے کے اعتباس سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں تو سب چیز کونسی بڑی ہے کونسی چھوٹی ہے وہ تو حدیث میں درجات ہیں لیکن میں عام حساب سے اللہ مغفر لی یہ ترجمے کے اعتباس سے زیادہ بہتر ہے اگر اس سے تھوڑا سا بہتر پڑھنا چاہیں اللہ مغفر لی ورحم نی اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ مجھے پر رحم نازل فرمائیے یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد ہو وظیفہ ہو لیکن اس کے علاوہ تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کیا جائے کبھی دو رکعت نماز پڑھ کے اپنی معافی کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات رکھی جائے اللہ جی میں بھی کمزور میرے عمال بھی کمزور ان کو معاف فرما دیجئے اردو زبان میں کہے اپنی زبان میں کہے جس زبان میں آسانی ہے اس زبان میں کہے عربی میں بھی کہے استغفار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی زبان میں ہی بولے لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں سکھائے ہیں تو اس لیے اس میں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے ورنہ اپنی زبان میں بھی کہہ دیجئے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے ہمارے بزرگ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہمارے بزرگان دین ایک زمانے تک یہی عمل کرتے ہیں حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری صبر رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر تلاوت فرماتے تھے اور تلاوت کے اندر جب ان کا دل پھٹنے والا ہوتا تو اے ربی معاف فرما دیجئے اے ربی معاف یوں ایک دفعہ انچہ کہتے ہیں پھر آہستہ پھر آہستہ پھر آہستہ پھر آہستہ جب بندہ استغفار کرتے ہیں تو اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ آنکھوں سے دکھاتے ہیں آیت قرآنی بتاتے ہیں یُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِ کسی کا کوئی کام پھسا ہوا ہے استغفار کریں میرے استاد محترم ان کو یعنی ایسی قید ایسی قید میں لے جائے گیا جس قید میں عام کوئی مجرم ڈاکو قاتل شرابی زانی تک کو نہیں لے جائے جاتا لیکن ایسی قید سے وہ گزرے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی بہت خطرناک قسم فرمائے کہ چھے مہینے ہم نے ہر قسم کا وظیفہ کیا ہر قسم کا تلاوت کی قصر درد و سلام لحول ولقبوطہ اللہ اور کیا کیا لمبے لمبے وظیفے کیے ہیں فرمائے لگے کہ جب ہم نے استغفار کرنا شروع کیا جب استغفار کرنا شروع کیا تو نظر آنا شروع ہوا مجھے انٹرویو کے لیے بلائے مجھے پوشت آج کے لیے بلائے جب پوشت آج کے لیے بلائے تو ان کو بتا جیس بندے کا تو کوئی لنک ہی نہیں ہے ہم نے ایسی ایک بندے کو اٹھا لی چودہ دن کے اندر اللہ نے مجھے خلاصی اطاف فرما دی ورنہ سات مہینے ہم کرتے رہے وظیفے ہر وظیفے میں اپنا اثر ہوتا ہے لیکن میں برکت بتا رہا ہوں کہ استغفار سے دروازے کھلتے ہیں بند راستے کھلتے ہیں وما یہ مجرب ہے ہمارے اکابرین میں حضرت مفتی ضروری خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ روزی کی بڑی پریشانی تھی جب سے ہم نے استغفار کی کسرت شروع کی اللہ نے ایسے دروازے کھولے کہ نظر آرے دروازے کھل رہے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اتنی روزی آہ کہاں سے رہی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ایسے واقعات سے کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس شخص کے لئے وہ ادمی حیران لوگ دانتوں میں انگلی دبا کے کہتے ہیں اس کو مل کہاں سے رہے وہ لوگ حیران ہوتے ہیں جب بندہ استغفار کی کسرت کرتا ہے تو استغفار کے کسرت صرف جوش میں آگے چند دن کے لئے نہ ہو بلکہ ایک جگہ ترتیب بنائے کہ مجھے بیٹھ کر کم از کم دو تسبیح کم از کم تین تسبیح کم از کم ایک تسبیح پڑھنے ایک تسبیح نہیں تینتیس مرتبہ پڑھنے نہیں پڑھ سکتے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ پڑھ لوں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ استغفر اللہ استغفر اس کی عادت بنائے اور اس سے عامال کی کوتہیاں ختم ہوتی ہیں اس سے دروازے کھلتے ہیں اس سے اللہ تعالی بڑے بڑے انسان کے کام بناتے ہیں تو یہ ایک ہماری کمزوری جو رمضان میں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اس کا ایک ظاہری تدارک ہے اور بھی تدارک ہے ایک ظاہری تدارک ہے استغفار کیا جائے اور یہ خاص طرح پر عشرہ رحمت ہے اگلا عشرہ ہی مغفرت کا عشرہ ہے اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا تو استغفار کو بڑھایا جائے ایک مسئلہ ذکر کر دوں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہم تشہود پڑھتے ہیں یہ تشہود پڑھنا یہ واجب ہے جب دو رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں چاہے جماعت کے ساتھ بیٹھیں چاہے انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہوں دونوں صورتوں میں جو تشہود پڑھنا ہے تشہود کا مطلب ہے اتحیات سے شروع کر کے عبدہو ورسولہو تک درو شریف سے پہلے پہلے درو شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ مسنون ہے یہ سنت ہے لیکن یہ جو تشہود پڑھنا یہ واجب ہے حتیٰ کہ اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر امام صاحب اٹھ گئے ہیں اور یہ شخص تشہود پڑھ رہا ہے تو اس کا اپنا تشہود پورا کرنا ہے امام صاحب نے جلدی سلام پھیر دیا تو درو شریف نہیں پڑھا دعا نہیں پڑی ٹھیک ہے لیکن تشہود پورا کرنا ضروری ہے اگر تشہود ابھی شروع ہی کیا اور امام نے سلام پھیر دیا تو اپنا تشہود پورا کرے اور اس کے بعد سلام پھیرے ایسے ہی ابھی تشہود شروع کیا تھا اور امام صاحب اٹھ گئے تیسری رکت کے لیے تو اب کیا کرنا ہے اب اپنا تشہود پورا کرنا ہے اور پورا تشہود کرنے کے بعد پھر امام کے پیچھے کھڑا ہوگا اگر امام رکو میں بھی چل گیا کوئی بات نہیں کھڑا ہو کھڑا ہونے کے بعد رکو میں جائے اور امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہے یعنی امام صاحب آگے نکل گیا یہ پیچھے چلتا رہے لیکن یہ تشہود نہیں چھوڑ سکتے عام طور پر ایسے نہیں ہوتا لیکن میں مسئلے کی سنگینی بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تشہود پڑھنا واجب ہے اور آخری رقد کے اندر تشہود پڑھنا اس وقت بھی تشہود پڑھنا واجب ہے مقدار تشہود بیٹھنا فرض ہے لیکن تشہود پڑھنا اس وقت واجب ہے لہٰذا اس تشہود کا خاص طور پر تمام کریں عام طور پر تراوی کی نماز کے اندر یا جب لوگ کسرت سے نماز یا تحجد وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سستی ہوتی ہے تو بعض دفعہ انسان زبان نہیں ہیلا سکتا اب پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں نماز میں پڑھنا اور ان سب چیزوں کے اندر پڑھنے کا جو مطلب ہے وہ پڑھنے کا مطلب ایک ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی حرکت ہو میں مو بند کر کے اور بعض لوگ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مو بند کر کے تحیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مو بند کر کے تصویحات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے معاملہ نہیں ہوتا زبان کو حرکت دینا ضروری ہوتا ہے پڑھنے کا یہ مطلب ہے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ دماغ سے گزر جائے بدون یہ حرکت شفاتین جس کو عربی میں اسطلاح میں کہتے ہیں کہ ہونٹوں کی حرکت کے بغیر پڑھنا اس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں اس کو مطالعہ کہتے ہیں تو ہمیں نماز میں قرط کا حکم ہے یعنی پڑھنے کا حکم ہے ہمیں صرف مطالعہ کا حکم نہیں ہے لہٰذا یہ اس کو پڑھا جائے پھر تشہد پڑھنے کا ایک تو یہ ہے ایک ہی سانس میں پڑھ لیا اور ایک یہ ہے کہ اس کو تین ٹکڑوں میں پڑھا جائے یہ ہے یہاں پہ رک جائے اس کے بعد یہ دوسرا قطع ہے میں نے چار حصوں میں پڑھا ہے ورنہ تین حصوں میں پڑھ لیا تب بھی کافی ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ کم از کم تین حصوں میں پڑھا جائے ورنہ اس تشہد کے چار حصے ہیں اس کو چار حصوں میں پڑھا جائے تو بہتر ہے تین حصوں میں پڑھا جائے تو بہتر ہے لیکن دو حصوں میں یا ایک حصے میں نہ پڑھا جائے یہاں پر ہے اللہ کی حمد مکمل ہوگی پھر اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور پھر اس کے بعد عام مومنین کے اوپر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو الگ ہونا چاہیے تینوں پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے گواہی دینا اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول جس میں ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اشہدو اللہ الہہ پر انگلی اٹھائیں گے اور اللہ پر جو ہے وہ انگلی گرا دیں گے تو یہ یہ طریقہ کا تشہود کا ہے جو کہ ادا کرنا واجب ہے یہ طریقہ یعنی چار حصوں میں ادا کرنا واجب نہیں ہے یعنی پڑھنا اس کا واجب ہے طریقہ کار میں نے ذکر کیا اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی تفیق